بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض ہاتھوں میں زندگی کی لکیر تین شاخہ یا چار شاخہ شروع ہوتی ہے یہ لائف لائن جو ہے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے وہاں سے تین شاخیں اوپر کو نکلتی ہیں تین یا چار شاخیں اور اس کا اصل یعنی اہم تینی جو ہے اس کی ہتھیلی کی بیرونی سمت سے نکلتی ہے مگر دو یا تین تینیاں گروہ کے ہوار سے نمودار ہوتی ہیں گروہ سے اٹھنے والی شاخیں بڑی گہری اور واضح نظر آتی ہیں ایسی لکیر کا اس طرح آغاز کرنا اقبال مند گرہانے میں پیدا ہونے کی دلیل ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایسا شخص امیر گرہانے میں پیدا ہوتا ہے دولت اس کے ارد گرد گھومتی ہے اور وہ پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سونے کا چمچہ لے کے موہ میں پیدا ہوتا ہے ایش و ارام کی زندگی میں اس کی زندگی پروان چڑھتی ہے اس کی ہر خوش بچپن ہی سے پوری کی جاتی ہے حشمت و دولت اسے ورسے میں ملتی ہے اور اس کے مزاج میں حکمرانی کا پدیشی انصر موجود ہوتا ہے وہ فطرتاً اپنی بات اور اپنا لوہا منوانے کی طرف قائل ہوتا ہے وہ نڈر بھی بہت ہوتا ہے اور رحم دل بھی بہت ہوتا ہے جس پر میربان ہو جائے اسے وہ مالہ مال کر دیتا ہے اور جس پر وہ عطاب آ جائے اسے جڑ سے اکھار کر پھینکنے کی طاقت رکھتا ہے سخت سنگ دلی سے اس کا بدلہ لیتا ہے وہ اپنے گرد سناخوان عرباب غرض کا ایک ہلکہ مرتب کر لیتا ہے جس کی دنیاوی ضرورتوں کی کفالت وہ بیشتر اپنے ہی ذمہ لے لیتا ہے اور وہ چاپک دستی سے ان کی خدمات میں سلاجتوں سے کام لیتا ہے مگر یوں کہ انہیں اپنی حقیقت قدر و قیمت کا عمر بار احساس نہیں ہونے دیتا اور اس کی سیاست و دنائی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نہ صرف ان لوگوں کو اپناتا ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کرم فرماؤں کا ممنون احسان رکھتا ہے اور کشادہ دلی سے اپنے عملے اور کرندوں سے پیش آتا ہے ان کی خوبیوں کو اثراتا رہتا ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اگر کسی کی کمزوری آرے آ جائے تو اس کو نظر انداز کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتا اسی کے باعث اس کے عرکان عملہ بڑی جانفشانی سے وفاداری سے اس کی خدمت کرتے ہیں اور دل سے اس کے مفاد کا خیال رکھتے ہیں جو عملہ اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے وہ عملہ اپنے دل سے اس کی عزت بڑھانے اور اس کے مفاد کا خیال رکھتے ہوئے اپنی دل کی بثر کر دیتا ہے اور اس کے باوجود بھی امارت جو ہوتی ہے وہ اس کی گھر کی لونڈی ہوتی ہے پھر بھی وہ اپنے اقتدار اور عملات میں بڑے پیمانے میں اضافہ کرنے کی خواہش ہر وقت رکھتا ہے اور ہر وقت سوچتا رہتا ہے اس جگیر کو اس امارت کو اس پراپٹی کو بڑھانے کے لیے اسے عملی جامع پہنانے کے لیے وہ ہر وقت سرگرم رہتا ہے تو بھائیز اگر ہماری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کی دیئے اسے لائک کی دیئے آگے شیر کی دیئے کہ ٹلی تنگل مارنا نہ پھولنا